اسلام علیکم میرا نام ہے فریحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلی شوید روشنی تو آج کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹائٹل ہے شیر انہیومینٹی شیر کا مطلب ہوتا ہے انتہائی انہیومینٹی کا مطلب ہوتا ہے گیر انسانی اچھا کیا چیز گیر انسانی ہے وہ اس ایڈیٹوریل میں یہ بات کر رہا ہے کہ اسرائیل نے والڈ ہیلتھ اورگنائزیشن اور دوسری اورگنائزیشن کی ریکویسٹ کہ فلسطین کو بھی ویکسین پروائیڈ کرو اس کو مسترد کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو ویکسین ہے اس کی شورٹ ایچ ہے اور جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے فلسطین کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اوریڈی بہت اور برڈنڈ ہو چکا ہے اور فلسطین ہیلتھ کیئر ورکرز میں سے ایٹھ تھاؤزن جو ہیں وہ اوریڈی انفیکٹ ہو چکے ہیں اس وائرس سے تو اگر اسرائیل اسی طرح سے اپنے سٹانس پر آرہ رہا تو فلسطین جو ہوگا وہ مزید بہران میں چلا جائے گا تو چلیں اس ایڈیٹوریل کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو چینل پر نیو ہیں انہیں میں بتا دوں کہ یہ جو بلیو کلر میں ہائیلائٹڈ ورڈز ہیں یہ ہمارے سینٹنس کے سبجیکٹ ہیں ریڈ کلر میں جو ہائیلائٹڈ ورڈز ہیں یہ ان سبجیکٹ کی ورب ہیں اور جو ییلو کلر میں ہائیلائٹڈ ورڈز ہیں یہ میں نے یہاں پہ دیفیکل جو ورڈز ہیں ان کے مینن یہاں پہ مینچن کیے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ کچھ گرامر کونسرٹس بھی تو چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں اینا موو کہتا ایک ایسی موو میں کہتا جس سے بدبو آتی ہے ظلم کی اسرائیل ہیس ٹرن ڈاؤن جو اسرائیل ہے وہ کینسل کر چکا ہے کس چیز کو ایک ریکویسٹ کو اچھا ریکویسٹ کی کس نے تھی بائی دا ورڈ ہیلتھ ارگانائزیشن کی طرف سے اور دوسرے رائٹس گروپ کے ذریعے تو پروائیڈ کرنے کے لئے تاکرونوائرس ویکسین کو فور فلسطینین میڈکس کے لئے تو وہ کہتا ہے ایک ایسی موو جس سے بدبو آتی ہے ظلم کی جو اسرائیل ہے وہ کینسل کر چکا ہے ایک درخواست کو جو کہ کی گئی تھی ورڈ ہیلتھ ارگانائزیشن کے ذریعے اور دوسرے رائٹس گروپ کے ذریعے پروائیڈ کرنے کے لئے کرونوائرس ویکسین کو فلسطینین ڈاکٹرز کے لئے تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہتا ہے ان کی یہ جو موو تھی نا یہ جو حرکت تھی کون سی حرکت یہ جو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا تھا بولڈ ہیلتھ ارگانائزیشن اور دوسرے رائٹس گروپ کی ریکویسٹ کو کہتا ہے یہ جو چیز ہے نا اس سے بدبو آتی ہے قریولٹی کی ظلم کی ٹھیک ہے ریکس کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے smell of ٹھیک ہے یہ انگلیش وکیب سیڈیز میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا اس کا لنک میں ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں پہ جا کے اس کو چیک کر لیجئے اچھا ٹرن ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹرن ڈاؤن پریزل ورپ کا مطلب ہوتا ہے ریجیٹ کر دینا ریفیوز کر دینا ڈیکلائن کر دینا سے نو ٹو منع کر دینا ٹھیک ہے the head of the world health organization's mission کہتا یہاں کا جو head تھے world health organization mission کے two phalestinians جو phalestinians کے لیے تھے اس mission کے لیے تھے last week پچھلے ہفتے told a British paper انہوں نے بتایا British paper that the body had requested کہ یہ جو body ہے یہ جو world health organization ہے اس نے request کی تھی اسرائیل's help اسرائیل کی help کے لیے اچھا کس چیز میں مدد in providing provide کرنے میں covid-19 vaccine کو اچھا کس کے لیے for phalestinian health workers in health workers کے لیے eight thousand of whom کہتا جن میں سے آٹھ ہزار جو ہیں have reportedly been infected وہ infect ہو چکے ہیں by the virus virus کے ذریعے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو head تھے world health organization mission کے جو phalestinians کے لیے تھا کہتا انہوں نے پچھلے ہفتے British paper کو یہ بتایا کہ یہ جو world health organization تھی انہوں نے درخواست کی تھی اسرائیل کی مدد کے لیے provide کرنے کے لیے covid-19 vaccine کو phalestinian health workers کے لیے کہتا جن میں سے eight thousand جو تھے وہ infect ہو گئے تھے اس وائرس کے ذریعے تو اب یہ ہمارا subject ہے یہ اس کی verb ہے اچھا اب یہ دیکھو یہاں پہ استعمال ہوا ہے last week کا ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی یہ words last ہو گیا next ہو گیا this ہو گیا that ہو گیا some ہو گیا every ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر point of time mention ہو ٹھیک ہے ان سے پہلے جو ہوگا نا جو prepositions ہوگی وہ ہم نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے جو prepositions of time ہوتی تھی نا جیسے ہم بولتے تھے on لگاتے تھے in لگاتے تھے کہتا یہ بلی کوئی prepositions جو ہے وہ in words کے ساتھ نہیں لگائی جائے گی اگر ان کے بعد کوئی بھی point of time mention ہو تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے پھر subject ہو گیا پھر اس کی verb ہو گئی اچھا اس کے بعد ہے whom ٹھیک ہے کافی learners کو نہ اس میں confusion ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو whom ہے وہ subject بنتا ہے کسی بھی sentence کا ٹھیک ہے ہوں جو ہوتا وہ subjective case ہوتا ہے اور جو whom ہوتا ہے وہ objective case ہوتا ہے ہوں کا اور وہ object بنے گا کسی verb کا یا کسی preposition کا جیسے یہاں پہ یہ whom جو ہے وہ object بنا ہے of preposition کا تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے unfortunately کہتا بدقسمتی سے اسرائیل decline the request اسرائیل نے کیا کیا decline کر دیا cancel کر دیا reject کر دیا request کو کس طرح سے citing حوالہ دیتے ہوئے شوٹی چیز کہ ہمیں کمی ہے کہتا ایک فیصلہ that will push کہتا جو push کر دے گا palestinians کو into further turmoil مزید turmoil میں disorder میں as جیسا کہ دیکھ grabel with جو کہ وہ limit رہے ہیں and already overburden healthcare system تو یہ بات کر رہا ہے کہتا بدقسمتی سے اسرائیل نے decline کیا تھا request کو یہ کہتے ہوئے کہ کمی ہو گئی ہے تو کہتا یہ جو decision ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ انکار کرنا ہے یہ push کر دے گا دھکیل دے کا فلسطینی ان کو مزید turmoil میں disorder میں کہتا جیسا کہ وہ پہلے سے ہی نمٹ رہے ہیں ایک ایسے healthcare system سے جو overburden ہو چکا ہے جو بہت زیادہ بردن جو ہے وہ بڑھ چکا ہے تو یہ سبجیکٹ ہے اسرائیل decline اسرائیل نے decline کیا جب اسرائیل نے decline کیا تھا جب اس نے decline کیا اس نے یہ کہا کہ کیا تھی shortages کا مطلب کیا ہوتا ہے scarcity ہونا death ہونا positive ہونا مطلب کمی ہونا قلت ہونا تو یہ جو سائٹنگ ہے اور یہ جو decline ہے یہ جو دو کام ہے یہ ایک ساتھ ہو رہے تھے اس بات کو اپنے یاد رکھنا ہے پھر سبجیکٹ ہے پھر وہ ہے ترمویل کا مطلب کیا ہوتا ہے ترمویل کا مطلب ہوتا ہے disturbance unrest turbulence chaos pandemonium ٹھیک ان pandemonium شاید آپ کے لئے نیو ورڈ ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے افرات اپری گربر یہ جو unrest ہو جانا یہ disorder پیدا ہو جانا chaos آ جانا ان سب کے یہ ورڈ ہیں ان سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اس کے بات ہے grabble with grabble with کا مطلب ہوتا ہے tackle کرنا confront کرنا deal with cope with کرنا یہ جو دو ورڈ ہیں یہ آپ کا ایڈیٹوریل میں زیادہ نظر آئیں گے overburden ٹھیک دیکھو اب ایک چیز ہے اگر تو اب یہاں پہ بوج کس کے اوپر آئے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر پر آئے ٹھیک ہے اس کے پاس بہت کچھ آگیا ہے deal کرنے کے لئے تو یہ overburden ہوگیا تو جب کوئی چیز overburden ہوگی تو وہ اچھے سے perform نہیں کرے گی پریور ٹو دا ورلڈ ہیلتھ اوگنائزیشن پری کہتا اس کی انٹرنیشنل لاؤ کے اندر تو اوہ یہ بات کر رہا ہے کہتا کہ ورلڈ ہیلتھ اوگنائزیشن کی ریکویسٹ سے پہلے پہلے بھی کچھ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا اس اوگنائزیشن نے آس کیا تھا اسرائیل سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پروائیڈ کر دے ویکسین کو اوکیوپائیڈ ویسٹ بینک میں اور کی تھی ٹھیک اب ہے پریورٹو پریورٹ کے بات تو آیا اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے ہی ٹھیک ہے یہ پریپوزیشن ہے ٹھیک ہے آپ یہ چیزوں کو ان ورڈز کو کہیں پہ لکھ لو یہ یاد کر لو ایڈمنٹ کے بات بھی آئے گا ریسورٹ کے بات بھی آئے گا کمیٹ کے ایڈیشن ٹو لکن پور ٹھیک ایڈیشن کے بات ٹو ہی آئے گا ٹھیک ہے مطلب یہ فکس پریپوزیشن ہے اچھا کول آن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے فورمال طور پر کسی سے آس کرنا ریکویسٹ کرنا ٹھیک جس رہا سے انہوں نے کی تھی دا گروپ سیڈ کہتا یہ جو گروپ ہے اس نے کہا اسرائیل کو ضرورت ہے to stop ignoring stop کر دے روک دے ignore کرنا اس انٹرنیشنل اوبلگیشن کو ایس کہتا جیسا کہ ان اوکیوپائنگ پاور ان امیجیٹل ایکٹ تو انشور پکہ کرنے کے لیے کہ کووید نائنٹین ویکسین آر ایکوالی انڈ فیرلی پروائیڈ تو فلسطینین کون سے فلسطین لیونگ انڈر ایس اوکیوپیشن جو کہ رہ رہی ہیں اس کے انفلیونس میں اچھا اب وہ یہ بات کر رہا کہتا ہے کہ جو گروپ ہے اس نے کہا تھا اسرائیل سے ضرورت ہے کہ وہ بند کر دے اگنور کرنا انٹرنیشن اوبلیگیشن کو فرائز کو کس کے روز روپ میں اوکیوپائنگ پاور کے روپ میں اس طاقت کے روپ میں جو کہ اوکیوپائی کرتی ہے اور فوری طور پر ایکٹ کریں عمل کریں کس پر پکا کرنے کے لیے کووین نائنٹین جو ویکسین ہے وہ ایکوالی طور پر فیرلی طور پر پروائیٹ کی جاری ہے فلسطینین کو اور یہ وہ فلسطینین ہیں جو کہ رہ رہے ہیں ان کے پاور کے انڈر ان کی انفریونس کے انڈر تو یہ سبجیکٹ ہو گیا اچھا یہ اس کی ورپ تھی اس کو میں ہائلیٹ کرنا بھول گئی ہوں تو یہ سبجیکٹ ہو گیا یہ اس کی ورپ ہوگی سبجیکٹ ورپ اچھا اس کے بعد سبجیکٹ ہے پھر اس کا ورپ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس نے لکھا ہوئے انڈر اس اوکیوپیشن اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آج سیٹویشن ان ویٹیس میں کوئی بھی آرمی ہو یا گروپ ہو لوگوں کا وہ موو کنٹرول کر رہے ہیں کس کو ویسٹ بینک کو اور گزا کو ٹھیک ہے اگر یہ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کو ویکسن بھی پروائیڈ کریں ٹھیک ہے یہ ان کی انٹرنیشنل اوبلگیشن ہیں کہ یہ کہ یہ جو ریکویسٹ ہے ایدھر بین ان نور کہ یہ ان کو ان یہ اشارہ کرتی ہے کس کی طرف اکیوپائنگ پاور شیئر ان ہیومینیٹی کی یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے اسرائیل کی بریوٹیلیٹی کی طرف جب بات آتی ہے فلسطین کی ایس ویل ایس اور ساتھی ساتھ ان اٹر لیک اف ریسپیکٹ انتہائی کمین ریسپیکٹ کی کس کے لیے فور دیر اون اوبلیگیشن ان کے اپنے اوبلیگیشن کے لیے فرائز کے لیے اچھا اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ یہ چیز تھی نا یہ والی چیز کی یہ جو ریکویسٹ ہیں ان کو یہاں اگنور کیا جا رہا ہے اسرائیل کے ذریعے یہ ساری کی چیز چاہیے اشارہ کرتی ہے اسرائیل کی بیوٹیلیٹی کی طرف جب بات آتی ہے فلسطین کی اور ساتھ ساتھ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے ان کی ریسپیکٹ کی کمی کی طرف اور یہ ریسپیکٹ کس کی لیے ہونی چاہیے تھی ان کے اپنے اوبلیگیشن کی طرف ہونی چاہیے تھی تو دیز ریکویسٹ ہمارا سبجیکٹ ہوا اس کے بعد یہ ہماری ورب ہے دیکھو یہ چیز یاد رکھو کہ جو ایدر ہوتا ہے اور ہوتا ہے نیدر جو نور ہوتا ہے یہ کوریلیٹیو کنجنکشن ہوتی ہیں یہ پیر میں ہی آپ کو نظر آئیں گی ایدر کے ساتھ اور آئے گا نیدر کے ساتھ نور آئے گا نور ٹون کے ساتھ بیٹ آئے گا بیدر کے بعد آئے گا یہ جو کوریلیٹیو کنجنکشن ہوتی ہیں یہ ورڈز کو بھی جور سکتی ہیں یہ فریز کو بھی جور سکتی ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اب یہاں پہ کس کو جور رہی ہیں یہ پہ two words کو جور رہی ہیں یہ ان کو ignore کیا جاتا ہے یا ان کو deny کیا جاتا ہے اچھا اب that points to اب یہ سبجیکٹ ہے یہ اس کی verb ہے پوائنٹ کے بعد کون سی preposition ہے to ہے in humanity کا مطلب کیا ہوتا ہے brutality cruelty بارباریٹی ظلم اچھا when it comes to اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بات آتی ہے اس کی ٹھیک ہے جب بات آتی ہے فلسطین کی already pressed کہتا پہلے سے ہی pressed دبا ہوا due to an ongoing کس کی وجہ سے ongoing پہلے سے جاری بلوکیٹ ناکابندی کی وجہ سی جو کے لاغو ہے سنس 2007 2007 سے فلسطین ہیلتھ کیر پرسنل کہتا جو فلسطین ہیلتھ کیر سٹاف ہے اور سٹرگل کر رہا فار مور بہت زیادہ دین کس سے دوسروں سے ان دس پنڈیمک اس پنڈیمک میں اچھا وہ کہہ رہا کہتا کہ پہلے سے پریس دبا ہوا ہے کس کی وجہ سے اس ناکہ بندی کی وجہ سے جو کہ پلیس ہے جو کہ لگی ہوئی ہے 2007 سے کہتا فلسطین ہیلتھ کیر پرسنل ہیں وہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں ان لوگوں کے نسبت جو کہ سٹرگل کر رہے ہیں اس پنڈیمک میں ان کی جو سٹرگل ہے ان کے جو ہیلتھ کی پرسنل کی سٹرگل ہے دوسرے ہیلتھ کیر پرسنل کی نسبت بہت زیادہ ہے پرسنل مطلب سٹاف اچھا بلوکیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا پریونٹ کر دینا گوڈز کو اور پیپل کو مطلب جس کو اپنی زبان میں ہم ناکابندی بھی بول سکتی ہیں کہ نہ چیزیں آ جا سکتی ہیں نہ لوگ آ جا سکتے ہیں کہتا ہے اس بلوکیٹ میں شامل ہیں منع کرنا کس پہ ان مٹیریل پہ جو کیا مطلب ہے مٹیریل کا اس نے بتایا ہے جو استعمال ہو سکتی ہیں اور ملٹری پرپس کے لئے ناکابندی جو لگی ہے اس میں شامل ہے ممنوع ہو نا دیول یوز مٹیریل کا یہ وہ مٹیریل ہیں جو استعمال ہوتے ہیں سیویلین کے لئے بھی اور ملٹری پرپس کے لئے بھی یہ سبجیک اس کی وار ہے ہاؤوائیور لیکن کہہ رہے کہ یہ جو آئیٹم سے منع کرنا ہے نوٹ کنیکٹی ٹو سیکیورٹی یہ تو سیکیورٹی سے کنیکٹی نہیں کرتی ہیز ہیڈ کہتا یہ جو ڈینائل ہے نا یہ رکھتا ہے بہت خراب اثر امپیکٹ کس کے اوپر ہیلت کے اوپر صحت کے اوپر ریزیڈنٹس کی ان گزا میں اچھا اب وہ کہہ رہا کہتا کہ یہ جو ڈینائل ہے نا آئٹمز کا جو کنیکٹ بھی نہیں کرتا سیکیورٹی سے کہتا یہ بہت ہی خراب اثر رکھتا ہے صحت کے اوپر ان ریزیڈنٹس کے جو کے گزا میں ہیں تو دا ڈینائل ہیز ہیٹ کی کہ اب ہیز ہیٹ کیا ہے یہ میں بتایا تھا ہیز ہیلپنگ ورب آتھورٹیز ان فلسطین کہتا جو آتھورٹیز ہیں ان فلسطین فلسطین میں ایکنولیج وہ مان چکے ہیں دیر لیمیٹیڈ کپیسٹی کہ ان کے پاس کپیسٹی ہے وہ بہت لیمیٹیڈ ہے کس چیز کے لیے روکنے کے لیے سپریٹ کو کس کے کرونا وائرس کی کس کی کمی کی وجہ سے میڈیکل ایکیویمنٹ کی وجہ سے کہتا یہ ساری سیٹویشن یہ منظر کہتا یہ ایسا سینیریو ہے جس کو ایمیجن بھی نہیں کر سکتے کہتا دھیان میں رکھتے ہوئے کہتا کتنا خراب طریقے سے یہاں تک ہیلتھ کیر سسٹم یورپ یورپ میں جو ہیلتھ کیر سسٹم جو بہت ہی ایڈوانس تھا اس نے کتنے خراب طریقے سے پروگرس کی تھی جب سامنا کیا ایسی 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 اچھا اب وہ یہ کہتا یہ جو اتھورٹیز ہیں فلسطین میں وہ اس بات کو مان چکی ہیں کہ ان کے پاس کپیسٹی ہے نا روکنے آپ دھیان میں رکھو اس بات کو کہ وہ یورپ میں ہیلتھ کیر سسٹم جو بہت ہی ایڈوانس تھے وہ کتنے برے طریقے سے انہوں نے پروگرس کیا تھا جب ان کو سامنا ہوا تھا کووی نائنٹین کی کیس سے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یورپ اتنے برے طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کر سکتی ہے جس کے بعد بہت ہی ایڈوانس ہیلک کیر سسٹم تھے تو ایمیجن کرو ان کی حالت فلسطینیوں کی حالت کو ایمیجن کرو ان کے پاس تو کپریسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کریں تو یہ سبجیکٹ ہے ہیلتھ کیر سسٹم تھا جو ایڈوانس بھی تھا کمپلیکس تھا اس کے پاس اچھی خاصی مشہنری تھی سب سہولی تھیں فیر کا مطلب ہوتا ہے پروگریس کرنا کہ وہ کس طرح سے اس کو لے کر چلا تھا ان دیس سٹویشن کہتا ہے اس صورتحال میں دیپلی ڈساپوائنٹن کہتا ہے یہ بہت ہی ڈساپوائنٹ کر دینے والی ہے مایوس کر دینے والی اور کہتا ہے کرمینالی طور پر یہ لاپرواہی ہے اسرائیلی آثورٹیز کی تو دینائی کرنا فلسطین کو ہیلپ کرنے کے لیے اندہ ویکسینیشن ڈرائیو تو وہ کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ اس صورتحال میں یہ جو چیز ہے یہ بہت ڈساپوائنٹ کر دینے والی ہے اور یہ کرمینالی طور پر یہ لاپرواہی ہے اسرائیلی آثورٹیز کی کہ وہ منع کر رہے ہیں فلسطین ان کو مدد کرنے کے لیے ویکسین نیشن ڈرائیو کے اوپر تیئر پوزیشن کہتا ہے ان کا جو پوزیشن ہے ان کا جو سٹانس ہیں ان کا جو دیکھنے کا نظریہ اسپیشی ان ہیومن کہتا ہے وہ تو ان ہیومن ہے گیون دیٹ کہتا ہے دھیان میں رکھتے ہوئے نیوز ریپورٹس کو نام دی چکی ہیں اسرائیل کو کس کے روپ میں بینگ ہونے کے روپ میں کنٹری کون سی کنٹری بیت فاسٹس ویکسین رول آؤ پروگرام جو کہ بہت فاسٹ ویکسین بہت ان ہیومن ہے اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ نیوز ریپورٹ اس نے نام دیا تھا اسرائیل کو کہ یہ ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ بہت ہی فاسٹس ویکسین رول آؤ پروگرام رکھتی ہے کہتا اس حقیقت کے باوجود کہ اس کی جو پوپلیشن ہے اس کا ٹویل پرسن جو ہے وہ آرڈی ویکسین اٹی ہے اچھا اب یہ دیکھو یہ سبجیکٹ ہے نیوز ریپورٹ سبجیکٹ ہو گیا یہ رول آؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لاؤنج کرنا انٹروڈیوز کرنا ارگنائز کرنا انیگریٹ کرنا کسی چیز کو افیشلی تھا یہ واضح ہے کہ گدر جانتا ہے ان شہریوں کی زندگیوں کی اور ان فلسطینین ریزیڈنٹس کی جو کے کپیٹل میں رہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے جو رہتے ہیں انڈر اکیوپیشن اس کے قبضے میں جو کہ رہتے ہیں جب اسرائیل جہاں پہ سیلیبریٹ کر رہا اس بڑی چیت کو یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ صرف قدر جانتا ہے اسرائیل کی زندگیوں کی یا ان فلسطینی جو کے کپیٹل میں رہتے ہیں اور یہ وہ فلسطینی ہیں جو رہتے ہیں اس کے قبضے میں ویسٹ بینک میں اور مطلب کہنے کہ اس کو صرف ویلیو پتا ہے زندگیوں کی صرف ان کی اور ان کی کہتا کہ ان کی تداد یہ وہ فلسطینیوں کی بات کر رہا ہے جو ان کے قبضے میں ویسٹ بینک میں اور گزا سٹرپ میں کہتا جن کی تداد جو ہے وہ فائف ملین سے بھی کم ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے انکار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کسی بھی قسم کی ویکسن جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کریں گے تو وہ یہ بات بتا رہا تھا تو آج کا ایڈیٹوریل کمپلیٹ ہو گیا اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کیا کریں آپ کے لائک اور شیئر سے ہی مجھے موٹیویشن ملتی